موسیقی ہائی دیرین السلام علیکم آج پوٹی ٹو کے ساتھ آپ کی مذبان زویا ملک آج اس مہمان شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ ایم بی بیسٹ ڈاکٹر ہیں بلکہ ان کا تعلق سیاست اور تحریک انصاف سے بھی ہے ہم بات کر رہے ہیں صوبائی وزیر طوانائی پنجاب ڈاکٹر محمد اختر ملک صاحب کی جن کا تعلق ملتان سے ہے اس وقت ایم پی او ہوسٹل میں میں موجود ہوں اندر وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں بغیر وقت ضائع کی اندر چلتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ کو بھی ملواتے ہیں آج آئیے میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب عاموں میں ناشتے میں آپ کیا پسند کرتے ہیں روٹین میں تو تو سلائس اور ایک آدھا آملیٹ اور اگر دئی ہو تو دئی تھانے زیادہ دے زندگی کیونکہ گھر سے باہر گزری ہے کام کے سلسلے میں بھی پڑھائی کے سلسلے میں بھی تو کیا روٹین ہوتی تھی بس ہوسٹل میں جب سٹوڈنٹ لائی میں رہتے تھے تو ناشتے کا کنسرپ نہیں ہوتا تھا ایک ہی دفعہ اٹھتے تھے تو پیر کھانا ہی کھاتے تھے تو اب شادی کے بعد ایک ناشتے کی روٹین بنی تھی تو اب روٹین چل رہی ہے ناشتے کی دیا صحیح فیملی آپ کی ایک اور شہر میں اور آپ یہاں تو مس کرتے ہیں فیملی کو بالکل سیکریفائی تو کرنا پڑتا ہے پروپیشن ہمارا ایسا ہے کہ لوگوں کے بھی سننی ہے اور گورنمنٹ کو بزنس ہے اس کو بھی ہم نے چلانا ہے تو میں نے پہلے سوچا تھا کہ فیملی شفٹ کروں لیکن بچوں کی تعلیم میں حرج ہوتی ہے پھر بیس ٹیشن الٹیمیٹلی میں اس کے تیجے پہ پہنچا کہ بیس ٹیشن ہمارا ایک ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ بچے کب ایدر آرہے ہیں میں ادھر جا رہا ہوں بچوں کی تعلیم کی تعلیم کی بچوں کی تعلیم کی وہ میں کہتا ہوں ایک جگہ پہ فوکس ہو اور ایک بیس ٹیشن اس لئے میں نے فیملی پھر ملتان فیصلہ کیا کہ وہ ہی رہتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو صحیح طریقے سے وقت دے پاتے ہیں نہیں یہ تو بڑا انفرچونیٹ ہے ہمارے لئے کیونکہ میں اب جب یہاں سے جاتا ہوں تو میرے جانے سے پہلے لوگ کٹھے ہوئے ہیں بڑی مشکل سے کھانے کا ٹائم ملتا ہے یا جا کہ جب رات کو بندہ لیٹ فارغ ہوتا ہے تو سونے کا ٹائم ملتا ہے اور اکثر رہتا ہوتا ہے کہ بچے سوئے ہوتے ہیں تو ہم نکلاتے ہیں یہ جب ہم جاتے ہیں تو وہ سوئے ہوتے ہیں ملاقات ہی نہیں ہو پاتی تو یہ تو ہر سیاستدان کا ایشو ہے لیکن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور عوام نے جو ہم پر ذمہ داری دی ہیں ہم اس کو بہت خوبی انجام دے سکیں لکٹر صاحب صوبائی وزیر طوانائی پنجاب ہیں اتنی بڑی منسٹری اتنی بڑی وزارت آپ کے پاس ہیں اور ابھی تک وہی سادہ زندگی دیکھیں جی میں سوائیتا ہوں کہ مجھے تو اس لائف سے زیادہ فارق نہیں پڑتا کیونکہ ہماری تو اب مور دن ففٹی ہیں تو آدھی سے زیادہ زندگی ہسٹلوں میں گزری ہوئی ہے دوسری بات یہ تھی کہ جیسے ہمارے قائد عمران خان کا نعرہ ہے کہ جو آسٹیریٹی ہے اس کو ملحوزے خاطر رکھتے ہوئے ہم نے تو یہاں پر وقت ہی گزارنا ہوتا ہے تو ایک کمرے میں بھی گزارا جا سکتا ہے اور ایک اکڑ کی کوٹھی میں بھی گزارا جا سکتا ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم کوئی گورنمنٹ کے اوور ایکسپنسز نہیں کروا رہے ہیں ڈاکٹر اکتر ملک صاحب نے ناشتہ اپنے روم میں کیا موسیقی آپ کی تعلیم ڈاکٹری ہے لیکن آپ کا شعبہ سیاست ہے اب یہ زادی دلچسپی کی وجہ سے ہے یا اس کی وجہ کچھ اور ہے دیکھیں جی میں نے ڈاکٹری بھی جب تک کی ہے بڑی دللگی سے کی ہے اور پیشن کے ساتھ کی ہے میرا پھر ایمان ہے کہ جب اللہ پاک نے کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اس کی طرف وہ خط بخط مائل ہو جاتا ہے تو میں نے جب وہاں پر ملتان اپنے ہسپیٹل میں بیٹھنا شروع کیا تو ہمارا ڈیرہ شہرہ پہلے چلتا تھا تو دلگوں کے زمانے سے تو میرے فادر کی بڑی ارلی ٹیتھ ہو گئی تھی سیونٹی ایٹ میں جب میں بیٹھا ہوں تو پھر لوگوں نے دوبارہ تلوکات ہمارے ریوائی بھونا شروع ہو گئے کام کا جدی کرنا شروع ہو گیا تو ایلٹیمیٹلی پھر ہم پولٹیکس میں آگئے دوکٹری پیچھے چلی گئی پولٹیکس آگے آگئے ایروز میرا کی زندگی کام مسئلے مسائل سیاست تمام چیزوں سے تنگ نہیں آتے آپ نہیں با ایک تو روٹین بن جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب بندہ کوئی پیشن کے ساتھ کام کرتا ہے پھر یہ مسئلہ لگتا نہیں ہے کبھی ہوتا ہے کہ بندہ اگزاست ہو جاتا ہے دل کرتا ہے کہ تھوڑا سکون کریں کئی سکون والی جگہ پہ چلا جائے اس طرح ہوتا ہے لیکن ایلٹیمیٹلی جب پولٹیکس جو آپ نے دیکھی ہوگی جب آپ کو بندے نہ ملیں آپ کی حلقے کے ساتھ آپ کا رابطہ نہ ہو جو جو گراس روٹ لیول سے پولٹیکس کر کے آئے ہوتے ہیں لوگ ان کا آئے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے لکھلی میں نے جو پولٹیکس شروع کی میں نے اس سے بلدیاتی سیاست سے اس کا آغاز کیا تھا انیس سو اٹھانوے میں ممبر جسٹر کانسل بنا تھا پھر یونین کے ناظم بنے پھر ایسیل نام ناظم کا الیکشن لڑے پھر پارلیمالی پولٹیکس میں آئے وہ جو ہماری میں سمجھتا ہوں کہ سادھا الفاظ میں ہماری جو خوش رہنے کی جو خوراک ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں دوست رابطہ کرتے ہیں لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارا یہ کروا دیں اور جب بھی کسی کا کوئی کام ہوتا ہے تو مجھے ذاتی طور پر خوشی ہوتی ہے جب اگزاست ہو جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں سیر کے لیے تفریق کے لیے کون سے مقامات آپ کے پسندیدہ ہیں میری خواہش تو ہوتی ہے کہ میں پاکستان کا کونہ کونہ پھر ہوں اور میں سٹوڈنٹ لائف سے تقریباً میں نے پورا پاکستان گھوما ہوا ہے کچھ حصے ہیں جو ابھی شاید نوردن ایریاز کے تھوڑے بہت جہاں نہیں جا سکیا ہوں گے لیکن پورا پاکستان گھوما ہوتا ہے میری خواہش ہی ہوتی ہے کہ نوردن ایریاز میں چلے جائیں اپنی پاکستان کی دھرتی کو دیکھیں اس کو پرموٹ کریں اور ہمارا ملک میں باہر بھی گیا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک سے بہتر اور کوئی ملک نہیں ہے سرائی کی زبان سے اور سرائی کی خطے سے سرائی کی لوگوں سے کلچر سے آپ وہ کتنی واپس تکی ہے دیکھیں جی تو ہمارے جو بلڈ میں ہے سرائی کی خطہ سرائی کی زبان سرائی کی کلچر میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں تو اپنے جو سرائی کی ہیں نا ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بڑے کوئی دس بیس میل آگے ہو جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پردیسی ہو گئے ہیں تو وہ بلکل ہمارے بلڈ میں ہے ہمیں اپنے جو ایریاز ہیں ان سے بہت پیار ہے جہاں مرضی ہوں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے اس کھر میں چلے جائیں جہاں پہ ہم پلے بڑے ہیں وہاں جا کر رہے ہیں اور ایک بات اور بھی مشہور ہے سرائی کیوں کی کہ یہ بڑے سب مصف سے ہوتے ہیں دوسروں کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود بشک اپنا تکلیب ارداش کر لیں لیکن عدب احترام جو روایات ہیں وہ ہمیشہ رہتی ہیں حکومت کرونا سے نمٹنے کیلئے جس طرح کی سٹیٹیجیز اپنا رہی ہیں ان تمام سٹیٹیجیز سے ڈاکٹر صاحب آپ مطمئن ہیں کہ بلکل ایسا مجھتا ہوں کہ امران خان صاحب کا جو ویزن ہے آج اس کی پوری دنیا مطرف ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل پرسو ڈبلی اچوں نے جو سمارڈ لاکڈاون جو ہماری ایجاد ہے ہمارے قائد کی ایجاد ہے اس کو انہوں نے پوری طرح اکنالج کیا اور اس کے ریزرٹس آنا شروع ہو گئے آپ دیکھیں پوری دنیا کدھر گئی ہے کرونا کی طرف اور ہم بڑی جیدی اس سے واپس آنا شروع ہو گئے نکلنا شروع ہو گئے اور پنجاب کے حد تک ہمارے وزیرالہ سردار عثمان بوزار انہوں نے بھی پرام دا ویری فرس ڈے ہماری کورونا کیبنیٹ کمیٹی بنائی میں بھی اس کا عصہ رہا ہوں ڈیلی میٹنگز ہوتی تھی ڈیلی اس کی رپورٹ آتی تھی ڈیلی اس کی منیجمنٹ جو آرڈر سے وہ جاری ہوتے تھے اور اس کا الحمدللہ بڑا فرق پڑا ہے اس طرح جو نقصان ایکسپیکٹڈ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم اس لیول پر نہیں پہنچے اور واپس ہماری شروع ہو گئی ہے آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے میں ایک عالی کردار آدھا کیا تھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ تیس سال ان کی حکومت رہی ہے اگر فرض کریں پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی اور پی ٹی آئی یہ چیزیں پوری نہ کرتی تو میں سمجھتا کہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے اگر انہوں نے حکومت کی ہے اور ان کو جو چیزیں ان کی حکومت میں دس سال پہلے کرنی جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو ٹائم پہ چیزیں ہوتی ہیں اس کا اپنا کریڈٹ ہوتا ہے لیکن حکومت کے اقتدار میں آنے سے پہلے کے وعدے اور آج تک کی جو کارکرتگی ہیں آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں وہ وعدے تو بالکل ہم پانچ سال کے لیے عوام نے اس حکومت کو منتخب کیا ہے آپ دیکھیں کہ تیس سے چالی سال لگے ہیں اس سسٹم کو خراب کرنے میں اور انشاءاللہ میں ایک بار بڑے کھولے عام کہتا ہوں کہ ہمارے جو قاعدہ ہیں عمران خان نہ انہوں نے زمینیں بنائی ہیں نہ بنانی ہیں نہ ان کی فیکٹرییں ہیں نہ وہ بنانا چاہتے ہیں نہ انہوں نے اپنے بچوں کی فیز دینی ہے کہ ہی در ادر سے کوئی ہاتھ ماریں گے ٹھیک ہے وہ صرف ون پوائنٹ ایجنڈے پر آئے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے جو غریب لوگ ہیں ہم ان کو کس طرح اوپر اٹھا سکتے ہیں اور ملک کے جو مسائل ہیں وہ کس طرح آمکارہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جب پانچ سال بعد دوبارہ عوام کے دروازوں پر جائیں گے تو مجھے امید ہے اپنی قیادت پر بھی پورا بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ہے کہ ہماری انشاءاللہ آنکھیں اچھی ہوں ڈاکٹر صاحب ہماری عوام نے لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا وقت گوزارا اس کے بعد عوام نے ایسا وقت بھی دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی اور ابھی گھنٹوں کی پھر سے لوڈ شیڈنگ ہونا اس کی کیا وجہ ہے لوڈ شیڈنگ ایساچ نہیں ہے ان کے جو باملہ تھے وہ تھے ٹیکنیکل یشوز جیسے لوڈ شیڈنگ ختم کرنی تھی ویسے انہوں نے اس سسٹم بھی اپگریڈ کرنا تھا اب تیس سال پرانا سسٹم ہے دیلی آپ کے کونیکشنز بڑھ رہے ہیں جیسے نئے گھر بڑھ رہے ہیں نئے فارماسز بڑھ رہے ہیں نئے فیکٹیاں لگ رہی ہیں تو جو ٹرانسویشن سسٹم ہے اس کو بھی اس طرح اپگریڈ کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا اس کی وجہ سے اس سال دو ایشو ہیں ایک تو سسٹم اپگریڈ نہیں ہوا تھا پچھلے سال ہم نے کرونا نہیں تھا ان سسٹم کو دوبارہ ہم نے اوورحال کیا تھا چیکنگ ہوئی تھی اس کی پراپردے کی اس سال اس سال کرونا کی وجہ سے جو ہمارے انجینئر سے وہ اس کو دیکھ نہیں سکے انشاءاللہ اب یہ لوڈ شیڈنگ کا ایشو نہیں ہے جو جولائی میں ہے یہ سارے جو ٹیکنیکل ایشو ہیں یہ ریزال ہو جائیں گے اور لوڈ شیڈنگ گے دیکھیں دو رمضان شریف ہماری حکومت میں گزرے ہیں دونوں لوڈ شیڈنگ خری گزرے ہیں اور پچھلے سال بلکل ٹھیک تھا گیا ہے کوئی ایشو نہیں تھا اس سال صرف کرونا کی وجہ سے ہم ان کو مینٹین نہیں کر سکے کیونکہ انجینئر نہیں جا سکے عملہ نہیں جا سکتا سارے دفاتر بانتے وہ تھوڑا لیٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ پندرہ بیس دن ہے ایشو یہ انشاءاللہ جولائی کے اند تک یہ بھی ختم ہو جائے گا ہم پنجاب پاور ڈیویرپنٹ کامپنی میں موجود صوبائے وزیر طوانائی کے دفتر پہنچے یہ جہاں ڈاکٹر اخت امریک صاحب نے روز میرا کی کام سر انجام دیئے ڈاکٹر صاحب تحریک انصاف کا ماننا ہے کہ سب کام صحیح سمت میں جا رہے ہیں صحیح طریقے صحر ہیں عوام کی طرف دیکھیں تو عوام کہتی ہے کہ مہنگائی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہے ہیں آپ کیا کہیں کہ اس بارے میں دیکھیں اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ گندم کا ریٹ انٹرنیشنلی اب تقریباً سولہ صور پڑتا ہے ہم نے جو پرکیورمنٹ کی ہے پنجاب حکومت نے وہ چودہ صور پہ پہ کی ہے اور لوگوں کو اگر علاو کرتے ہیں باہر سے امپورٹ کریں وہ چیزیں زیادہ مہنگی ہوتی ہیں گورمنٹ کے کیونکہ لیمیٹیڈ ریسورس ہیں اور اس میں ہم نے چودہ سا پہ چھتر پہ آپ ملوں کو دینا شروع کر دیا ہویا ہے اب اس کا ایمپیکٹ تو زہر آنا ہے جو انٹرنیشنل پرائیسز ہیں آپ دیکھیں دوہزار تیرہ میں یہ تو اب لکی لی پیٹرول کی پرائیسز نیچے آگئی ہیں دوہزار تیرہ میں یہ پیٹرول ایک سو داس روپے تھا بلکہ ایک سو تیس پر بھی گیا ہوا ہے کسی زمانے میں اب جو چیزیں انٹرنیشنل جن کے ساتھ لنکیجز ہوتے ہیں ان کا یہ اس کا آٹومیٹیکلی ایمپیکٹ پھولک جاتا ہے اب تیسی جو بات میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سب سے بڑی جو میں کہتا ہوں کہ ہمارا ایگریکلچر ملک ہے تو جتنے بھی پہلے چھوٹے موٹے زمیندار یا جو شہروں کی پریفری تھی سراؤننگ سی وہاں پر یہ سبزی یہ وہ اس طرح کی چیزیں عام ہوتی تھی اب جب سے یہ جو کلونی مافیا آیا میں اس کو مافیا کہوں گا کہ انہوں نے جتنی فوڈ باسکٹ والی ہماری زمینیں تھی ان کو کلونیز میں کنورٹ کر دیا ہے دنیا آپ ورٹیکل جو بیلڈنگز ہیں ان کی طرف گئی ہے اب چینہ میں چلے جائیں آپ کو ہر طرف ورٹیکل بیلڈنگز نظر آئیں گی بجائے اس کے کہ ہم اپنی فوڈ باسکٹ کو ختم کرنے کے ہم ورٹیکل بیلڈنگز پہ جاتے کوئی ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی کوئی جو ہمارا ماسٹر پلان ہوتے سٹیز کے بے ہنگم شہر بڑھنا شروع ہو گئے ہیں بے ہنگم آبادی ہے اور ایک ایک گھر کے اگر دس افراد ہیں تو دس ان کے گھر ہیں اور دس گھر ہیں اگر دو ایک جگہ پہ بننے ہیں دو دوسری جگہ پہ بننے ہیں تو ان کے لیے جو انفرسٹرکچر ہے وہ اتنا ہی ہے تو اس کی وجہ سے ان چیزوں پر امپیکٹ آ رہا ہے ورنہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے روپے کی دی ویلیویشن کتنی ہوئی ہے پیچھے آرٹیفیشلین انہوں نے منیج کیا ہوا تھا اب اس کا امپیکٹ بھی آنا ہے الٹیمیٹلی پورے ملک کو اس کو سفر کرنا پڑا ہے اور امید ہے انشاءاللہ چیزیں ہم جب رائیڈ ڈریکشن میں جاتی ہیں تو اس کا ریزلٹ آتے تھوڑا ٹائنگ لگتا ہے قوم کو میوسی کی فکر نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے صاحب کا حکومت میں دیکھتے آئے کہ منصوبے اپنے اعلان سے لے کے تکمیل تک جلدی پہنچ جاتے گئے لیکن صاحب کی بات کریں منصوبوں کا اعلان تو ہوا لیکن کچھ ایسے منصوبے میں ہیں جو تکمیل تک نہیں پہنچ سکے مثال ہم دے سکتے ہیں اورنج ٹرین کی آپ کیا کہیں گے اب دیکھیں میں اس پہ بھی میرا اپنا ویو ہے کہ تمام وسائل کا روک یہ ایک منصوبے کی طرف موڑ دیتے تھے اور ان کے پیچھے کیا کہانیاں تھیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اورنج ٹرین کو دیکھ لیں آپ میٹرو بس کو لیکھ لیں ہمارے ملتان کے جتنے پچھلی دفعہ پارلیمنٹرینز ہیں ایم این اے ایم پی ایز انہوں نے کہا جی ہمیں ملتان میں یہ نہیں چاہیے میٹرو بس ہمیں اس کے بدلے میں ہمیں سیوریج دے دیں ہمارے سکول یونیورسٹیز ہاسپیٹلز بہتر کر دیں لوگوں نے بجائے ان کی طرف جانے کے ایک میٹرو بس دے دی اور جو آج بھی نقصان میں شروع دن سے نقصان میں چاہ رہی ہے اور لوگوں کو ضرورت بھی نہیں ہے اس چیز کی اور یہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹریسٹ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اتنے بڑے پروجیکٹس کھڑے کر دیئے دنوں میں کیے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے انرجی پلانٹس ہیں جب دنیا رینیویبل پہ جاری تھی یہ کول پاور پلانٹ کی طرف جارہے تھے چینہ میں یہ سارے شفٹ ہو رہے تھے تو انہوں نے اسی دوران لا کے یہاں پر کھڑا کر دیا آپ آر آر اینجی پلانٹس جن کے معاہدے اتنے مہنگے ہوئے ہیں میں بتا چکا ہوں پہلے ان کے اپنے انٹریسٹ تھے ان کو انہوں نے پرموٹ کیا ہے اب دیکھیں آج آپ کسی ریموٹ ڈسٹرک میں چلے جائیں کیا وہاں پہ صحیح کی سہولتیں ساری ہیں کیا وہاں پہ تعلیم کی سہولتیں ساری ہیں کیا وہاں پہ انفرسٹرکچر مکمل ہو گیا ہے یہ چیزیں تب کی جاتی ہیں جب باقی سارے ڈسٹرکس میں بنیادی ضروریات آپ پوری کر لیں پھر اس کی طرف جاتے ہیں اب تحریک انصاف وہ کام کاری نہیں رہی جو ہم نبھا نہ سکیں پہلی دفعہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ سوشل سیکٹر پہ انویسٹ ہو رہا ہے آپ دیکھیں ہمارے پچھلے سال ہم نے نو بڑے ہسپتال پنجاب میں انناؤنس کیے تھے آن گراؤنڈ ان پر کام جاری ہے جس میں لیا میاں والی ملتان نشتر ٹو اس طرح یہ گنگرام آپ پر دیکھاؤ چھے سو بینڈ کا یہاں پر یہ جو وہ پیسہ ہے جو عوام کی بہتری کے لیے لگ رہا ہے چھے نئی یونیورسٹی ہم نے ان کا بھی آن گراؤنڈ کام جاری ہے وہ بھی ہمارا شروع ہے ہماری ریکارڈ لیجسلیشن ہوئی ہے یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پنجاب کی تاریخ میں جتنی لیجسلیشن ہی جتنی ایک ڈیڑھ سال میں ہم نے کی ہے ہم نے وہ جب قبضہ مافیہ سے کتنی ہم نے کوئی ڈیڑھ خرب کے قریب ہم نے زمین ان سے واقضار کرائی ہے وہ کام کرائے ہیں جن سے پبلک کو پیدا ہوگا اور انشاءاللہ اس کا ریزلٹ آتے اور اس کا امپیکٹ آتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور تاریخ انصاف سوشل سیکٹر کو پرموٹ کرنے میں اور اس کی ریفارم کرنے پر یقین اکتی ہے دوکر صاحب کیا پھر اورنج ٹرین منصوبہ ایک ناکام منصوبہ دیکھیں جو اورنج ٹرین ہے جس شرائط پر یہ شروع کیا گیا تھا آپ دیکھیں کہ اس کو چلاتے ہیں تب بھی نقصان ہے نہیں چلاتے تب تو ہے ہی ہے آپ گورنمنٹ اور پنجاب ہم نے پورا ایک دن اسمبلی پر اس پر بحث کی تھی یہ اسمبلی ڈیسائیڈ کرے جو عوامی نمائندے ہیں جن کو عوام نے یہاں پر بھیجا اسمبلی میں کہ ان کو کتنا ہم نے سبسیڈی دینی ہے کتنی ان کی ٹکٹ ہونی چاہیے ہم کوئی فیصلیٹ ہوپنا نہیں چاہتے ہم عوام کو عوامی نمائندوں کے ذریعے اعتماد میں لے کر یہ اس کو چلانا چاہتے ہیں ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس پر رننگ کاؤسٹ ہم کرم کر سکتے ہیں ہم انرجی ہمارا انرجی دپارٹمنٹ اس پر کام کر رہا ہے کیونکہ ان کی فکٹی فور میگا وارٹ بجلی کی ریکوائرمنٹ ہے اگر ہم ان کو جو ریٹس ہیں جو بابڈا کے ریٹس ہیں ان کے ریٹس پر دیتے ہیں تو یہ تو فیزیبل ہی نہیں ہے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح اپنا ایک انرجی پلانٹ کوئی ڈیڈیکیٹ کر دیں یا کوئی نیا لگا دیں جس سے ہمیں سستی بجلی ملے اس کی رننگ کاؤسٹ کام ہو جائے مزیر عظم صاحب کے مانس ون بالے بیان پر اپوزیشن نے کہا کہ ہم نے تو اسے کوئی ذکری نہیں کیا آپ کے کہیں دیکھیں کافی دنوں سے ایسے کوئی افوائیں چل دی تھی کہ جی مائنس ون ہونا ہے مائنس ون ہونا ہے پہلی بار تو وزیر عظم صاحب کی آپ اس بار کو اکنالج کریں گی کہ پہلے جتنے لیڈر ہوتے تھے وہ کہتے تھے میری کرسی مضبوط ہے میری میری کرسی کوئی نہیں ہلا سکتا میرے ساتھ فلانہ کھڑا میرے ساتھ انہوں نے آتے ہی کہا کہ کوئی کرسی مضبوط نہیں ہوتی یہ اللہ کی دین ہے جب اللہ پاک چاہتا ہے عوام کے ذریعے آپ کو اس کرسی پر بٹھا دیتا ہے جب اللہ پاک نراض ہوتا ہے تو آپ کو عوام کے ذریعے ہی اس سے اٹھا دیتا ہے انہوں نے کہا جی میری کرسی کوئی مضبوط نہیں ہے میں اللہ تعالی کی مہربانی سے اور عوام کی ووٹوں سے آیا ہوں اور جب اللہ کو منظور ہوگا یا جو اللہ کو منظور ہوگا اس وقت میں واپس سال جاؤں گا موٹیوز ہیں ہماری جو منزل ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس ملک کو ہم نے اپ لیفٹ کرنا ہے ڈاکٹر صاحب جو روڈ شیڈنگ کا مسئلہ ابھی تک عوام پیز کر رہی ہے اس کو آنے والے وقت میں آپ کس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہم نے بڑی پہلی دفعہ پیریوڈک ٹیبل بنا ہے منیسٹری آف پاور میں اسلام آباد میں ابھی کلی تھا وہاں پر کہ ایک لانگ ٹرم پلیننگ کی گئی ہے کہ ہماری انریجی ریکوائرمنٹ کس رفتار سے بڑھ رہی ہیں ہم نے ان کو میٹ کرنا ہے تو ہم نے کون سے ذرہ سے ان کو میٹ کرنا ہے پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہماری انشاءاللہ انیویبل انریجی پالیسی اس ہفتے یا اگلے ہفتے میں آ جائے گی ہماری جو پہلی دفعہ پالیسی کی جو بیسک چیز ہے وہ ہمارے انڈیجنس ریسورسز ہیں جو پاکستان میں اویلیبل ہیں ریسورسز ان پہ ہم نے ڈیپینڈ کرنا شروع کیا ہے اس میں ہماری سولر ہے اس میں ہمارا یہ وینڈ کا پوٹینشل ہے ہائیبریڈ ہے دھیاتوں میں چلے جائے بائیو گیس ہے بائیو ماس ہے ہم اس پلانٹس کو ڈسکریج کر رہے ہیں جو امپورٹڈ فیول پر چلتے ہیں اور انشاءاللہ وہ پیریادک ٹیبل اگر کہیں گی تو میں آپ کو دلوا سکتا ہوں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری پرائیورٹیز کس طرح چینج ہوئی ہیں اور کس طرح ہم اپنے ریسورسز کو یوز کر کے عوام کے فیدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اس میں کسی کا کوئی ویسٹ اینڈین ٹیسٹ نہیں ہے ہمارے جتنے یہ اپنی ہائیڈل پروجیکٹس جن کا بھی کل پرسوں بھی ازاد پتن کا ہوا ہے کوہالہ والا کر رہے ہیں یہ ہمارے اپنا ریسورسز ہیں پانی کے اور یہ وہ ریسورسز ہیں جو لانگ ٹرم ان کو فیدہ ہوگا ملک کو انرجی بھی سستی بنے گی اور لوگوں کو بھی فیدہ ہوگا اور یہ ہم نے کوئی وہ کول والا آر ایل اینجی امپورٹ والے ان پر نہیں جائیں گے اور انشاءاللہ اس کا آپ کو اس کو بھی آپ پر ریزارڈ ملے گا جی پنجاب میں تابانائی کے کون کون سے نئے پروجیکٹس آپ نے شروع کیے ہیں دیکھیں جو ہم نے ابھی انیشیٹیو لی ہے نا جی کیونکہ پنجاب کے ہمارے کوئی نائنٹی ٹو تھاؤزنڈ کے قریب پبلک کونیکشنز ہیں جس میں واساز ہیں ہماری یونیسٹیز ہیں ہمارے کالیجز ہیں ہماری پبلک بلڈنگز ہیں اے سی ڈی سی کی جو آفیسز ہیں کچیریز ہیں جن کا کوئی تیس سے پینتیس عرب کے قریب سلانہ پنجاب حکومت بل دیتی ہے پہلی ہماری پرائیورٹی تو یہ ہے کہ ہم جو تیس سے پینتیس عرب ہمارا پنجاب کا بل ہے ہم اس کو کس طرح سیو کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے سولر کو پرموٹ کی ہے ابھی آپ نے دو دن پہلے میں نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ میں ایک ون میگا وارٹ کا ہم نے وہاں پر ایسکو مارڈل پہ ایک پلانٹ انسٹال کروایا اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہم نے اس ایسکو مارڈل میں ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں ایسکو مارڈل میں ایک کمپنی آتی ہے آ کر وہ بیڈنگ میں بقیدہ اس کی بیڈنگ ہوتی ہے آ کے وہ ریٹ دیتی ہے کہ میں اس ریٹ پہ اس یونیورسٹی کو بجلی دوں گا وہ کمپنی اب اس کمپنی کے لئے ہوتا کیا تھا پہلے تو گورنمنٹ فانڈ کرتی تھی کہ جی اس کمپنی کو ہم اتنے پیسے دیں ہم نے کیا یہ ہے کہ یونیورسٹی کیونکہ آٹانابس بارڈیز ہیں ان کے اپنے اکاؤنٹس ہیں انہوں نے خود بینک گرنٹی دیا کہ جتنی آپ بجلی پر ریڈیوز کریں گے جو اٹھائیس روپے کا یونیٹ تھا وہ اب ان کو اسکو مارڈل پہ ان کو گیارہ روپے کا یونیٹ پڑے گا اور ویڈ آٹ سپینڈنگ اس سنگل پہنی یونیورسٹی کی بھی اور گورنمنٹ کا بھی ایک روپے لگے بغیر جو اٹھائیس روپے کا یونیٹ ہے وہ آپ کو گیارہ روپے میں پڑے گا اب اس اندازے سے کوئی سترہ میلین کے قریب ان کی سیونگ ہوگی پر اینم سترہ میلین بل میں بجلی کے بل کی مد میں اب یہ ایک یونیورسٹی کا ہے ہم نے سکسٹی یونیورسٹی ایڈنٹی فائی کی ہوئی ہیں سولہ کے ساتھ ہمارے ایم بو یو سائن ہو چکے ہیں دس یونیورسٹی کے ساتھ ہم اس مہینے کریں گے ہم نے دس یونیورسٹی پر منت ان کو ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم ان کے کرائیں گے آپ دیکھیں کہ تقریباً ہمارا سیونٹی نائن میگا وارٹ بجلی کی پروڈکشن بھی شروع ہو جائے گی اور بل کی کمی بھی ہونی شروع ہو جائے گی اور یہ اکتوبر میں انشاءاللہ ہمارا یہ سیپٹمبر میں چل پڑے گا یہ جو یو ایٹی والا ہے اکتوبر میں یہ کمرشل آپریشن شروع ہو جائے گا اس کو نیٹ میٹرنگ بھی ہوگی ان کے پاس کہ اتوار اور ہفتہ کے دن چھوٹی ہوتی ہے تو اگر بجلی فالت ہوگی تو وہ سسٹم میں بھی شامل کر سکیں گے اسی طرح باقی یونیورسٹیز کا کر رہے ہیں سیونٹی نائن میگا وارٹ یہ ان کے سریعے پیدا کریں گے ہم تھرٹی نائن میگا وارٹ جو پرائمری سکول ہیں یہ جو ساؤتھ والے ہیں کوئی ساڑھے آٹھ ہزار کے قریب ہیں وہ انشاءاللہ اگلے مہینے وہ بھی مکمل ہو جائیں گے ساڑھے آٹھ ہزار سکول جس میں سے سات ہزار کچھ سکول ہم کر چکے ہیں اب تک اب وہ پچیس سکول ان میں ایسے ہیں جن میں پاکستان بننے کے بارے ان میں سے پچیس سا سکول ایسے ہیں جن میں پاکستان بننے کے بعد تک بجلی آئی تک نہیں تھی ان کو بھی ہم نے یہ سولر کے ذریعے بجلی دیئے آپ دیکھیں آپ کے پاس انگرسٹرکچر بنا سکول بنا ہوا ہے ٹیچر آپ کے پاس جاتے ہیں لیکن بچوں کی تعداد نہیں تھی کیونکہ لوگوں بچوں گرمی میں پڑ نہیں سکتے ساؤت میں تو آپ کو پتہ گرمی زیادہ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کسی نے ایک پرائیویٹ سکول بنایا تو اس میں راش ہوتا تھا سرکاری سکول خالی کھڑے ہوتے تھے جب یہ ہمارا بجلی کا سسٹم وہاں پہ چالو ہو گیا ہے تو اب وہاں پہ ریجسٹیشن بہتر ہو گئی ہے جو پرائیویٹ فیسے لوگ بھر کے بچوں کو پڑھاتے تھے اب انشاءاللہ گورنمنٹ ان کو انٹرٹین کرے گی اور الٹی میٹلی ہم نے پندرہ سو پندرہ ہزار سکول یہ اپر پنجاب کے بھی ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ ٹو فیزے دور ہمارے تئی سو کے چوبی سو کے قریب ہمارے جو بی ایچ او ہیں بیسک ہیلچ یونٹس ہیں ان کو ہم کر رہے ہیں ہم نے ابھی ڈی ایچ کیو ڈی جی خان اس کو سولر پہ شفٹ کر دیے ہمارا مدر اینڈ چائلڈ کیر یہاں پہ سینٹر ہے گجرہ والا میں اس کو ہم نے اس پہ کر دیے ہم نے دو پائلٹ پروجیکٹ کی ہیں بائیو گیس پلس سولر کے دو بڑے گاؤں ان پر شفٹ کر دیے ہم نے یہ انشاءاللہ ڈیکس وانت اس کا اناؤگریشن کریں گے آپ کو بھی بلائیں گے انشاءاللہ مکمل ہو گئے ہیں وہ وہ ٹوٹل گاؤں دونوں انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں گیس پہ بھی اور بجلی پہ بھی کمیونٹی ان کو خود آپریٹ کرے گی اسی طرح کہ بہت سارے انیشیٹیوز ہیں کہ جس میں ایک ہمارا جو میں جو ہمارے پریئرٹی پہ آیا ہویا ہے وہ ہمارا ہے وینڈ کا ایک ہزار میگا وارٹ کا ہمارا پوٹینشل ہے راجنپور میں وینڈ پہ وینڈ پلس سولر ہم وہ انشاءاللہ میں نے ابھی میٹنگ کیا ہے تو وہ بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں کلرکار میں بھی ہمارے پاس وینڈ کا پوٹینشل ہے تو جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں پاکستان میں پنجاب میں کیونکہ اگلے دوہزار پچیس تک ہمیں سات ہزار میگا وارٹ پنجاب کی ریکوائرمنٹ اور بڑھ جائے گی تو ہم نے اس کا پورا چاک آؤٹ کیا مینی ہائیڈلز ہیں ہمارے نہروں پر سولر کا لگانے جا رہے ہیں کینال مادل ایک بڑا مشہور ہے ایڈیا میں بھی گجرات کینال مادل اس کو ہم فالو کر کے نہروں کے اوپر لگانے جا رہے ہیں اس کا ہمیں ڈبل فائدہ یہ ہوگا ایک تو پانی کی ویپریشن جو ہوتی ہے نہروں سے وہ رکھ جائے گی اور دوسری ان کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے نیچے سے کولنگ ہو اور اوپر سے دھوپ ہو تو اس کی پروڈکشن بہتر ہو جاتی ہے تو اس طرح کے بہت سارے ہمارے انیچیٹیوز ہیں انشاءاللہ یہ ابھی جو سال ڈیڑھ سال ہم نے میند کی ہے ان کی ہم نے گراؤنڈ بریکنگ اور یہ سارے افتتا وغیرہ کرنے شروع کر دی ہو مطور وزیر کا بنائی ہے آپ اپنی ادارے کی کارکردگی سے مطمئن ہیں دیکھیں جس طرح باقی اداروں کا حال تھا تو اس ادارے کا بھی کوئی ان سے مختلف نہیں تھا جس کمپنی میں ہم بیٹھے ہیں ابھی یہ اس میں میر شباہ شریف صاحب کے جو دماد ہیں وہ اسی کمپنی کے مفرور ہیں اور ان کے بائی نیم چیک گئے ہوئے ہیں بائی نیم چیک ہیں میرے پاس فائلیں پڑی ہوئی ہیں نیم میں وہ ریکوائر ہیں اور ان کے کئی بندوں سے ہم نے ریکاوری بھی کر لی ہوئی ہے کئی بندیں ابھی چک جیل میں ہیں تو یہ ادارے انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا تھا اپنے ذاتی فائدوں کے لیے آپ دیکھیں کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے آپ میری پراپرٹی نکال لیں کہ بیس سال تیس سال پہلے کتنی تھی تو اب ہمارے پاس کتنی ہے اسی طرح کسی کا کوئی بیک گراؤنڈ چھپا ہوا نہیں تھا نہ ہے نہ کوئی چھپا سکتا ہے کہ کل وہ کیا تھا اور آج وہ کیا ہے تو جب یہ چیزیں ہم عوام کو بتانے لگ جائیں گے کہ دیکھیں کہ میرے اگر مینز اتنے تھے تو میں اس سے بڑھ کر کیوں آگے گیا ہوں پنجاب پاور دیویلپمنٹ کمپنی میں سی ایو پنجاب تھرمل پاور اور کائم اکام سی ایو کائدی آزم سولر پاور نے سبائی وزیر طوانائی کو نئے آنے والے پروجیکس پر بریفنگ تھی موسیقی موسیقی درستر جب آپ مزدان جاتے ہیں اپنی فیملی سے ملنے کیلئے تو فیملی کو صحیح طریقے سے وقت دے پاتے ہیں یا وہ سارا وقت آپ کی حلکے میں گزر جاتا ہے ملنے ملانے والوں میں گزر جاتا ہے ان کی جنون گریونسز ہیں تو ترائی تو کرتا ہوں کہ ان کو بھی اکامولیٹ ہو سکوں وہاں پہ بھی اور حلکے کے لوگوں بھی دے سکوں اب تو زیمواری ہے دپارٹمنٹ کی بھی ہے حلکے کے لوگوں کو بھی ہے اور فیمیل کی بھی ہے پہلے سکرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے میں نے ایک چینل پر بتایا تھا کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو ایک دن میں شام کو جلدی گھر کھلایا تو میرے بیٹا ہے وہ کہتا ہے بابا آج آپ کی گاڑی ہمارے گھر کھڑی ہو گی تو ان کو تو یہ ہے کہ سوے ہوئے آتے ہیں اور سوے ہوئے جاتے ہیں اور دن کو ملاقات ہو تھی کبھی تو ان کو یہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی اتر آتا ہوں او ایو دور سے کھانا کھانے کے زیادہ شوکی ہیں یا جیسا بھی کھانا بنا ہوا مل جائے اسے سبر شکر سے کھالے دے نہیں یہ میں سمجھتا ہوں کھر بندے کی عادت ہوتی ہے لیکن میری عادت ہے اچھا کھانا 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 اچھا لگتا ہے اور خاص طور پر میری دو خواہش ہوتی ہے کہ میں گھر کا کھانا بنا ہوا کھاؤں ہا سکتا ہے لگری کھانے کے زیادہ کھانا کھانا بنات ہے م error میری مر شایل بہت أچھا کھانا بنات ہے لیس indر بالمیری عادت weight اچھا کھانا کھانا اچھا کھانا بنات ہے کھانا خواہش ہوتی ہے اور آتا ہؤال سکتا ہے بمزخن سے good Owner اب بنا کرتے ہیں اگر کرتے ہیں کھانا بانانے کے بھی شاوکی ہیں آپ؟ نہیں بناdit چھ Ronaldo مجھے تو چائے بنانی بھی نہیں آتی ابھی میں نے گرین ٹی بنانی سکھی ہے موسیقی کہتے ہیں ایرو کی غزا ہے آپ کو کتنا لگاو ہے موسیقی سے دیکھیں وہ جو پرانے گانے ہیں وہ تو اکثر گاڑی میں بھی سنتا تھا لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ چینج ہوتا جا رہا ہے کہ وہ گانے سننے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو فائلیں پڑی ہوتی ہیں فون پڑا ہوتا ہے ہلکے کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو کنسنٹریشن کے ساتھ پہلے سنتے تھے شاید اب نہیں وہ سنسکتے لیکن ٹی وی کے بہت شکین ہوں میرے کمرے میں ٹی وی ہو کھانا ہو تو مجھے بے شک چار مہینے کمرے سانا نکھا اپنے بچپن کے بارے میں ہمیں بتائیں کہاں گزارا اور کیسا گزارا بچپن تو آپ کا بڑا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے اور اس کی جو یادے ہیں آپ ایک سیکنڈ کے لیے جب اکیلے بیٹھتے ہیں تو ایسے وہ ریویو ہو جاتی ہیں ساری چیزیں ہمارا چونکہ میرا گاؤں ہے شہر کے ساتھ تھا اب تو شہر پرکریباً بن گئے بلکل نہر تھی اس کے اوپر اپنے گاؤں کے ساتھ ہماری نہر ہے اور سب کچھ اپنا جیسے ہوتا ہے ایریا بھی اور سارے لوگ بھی تو ان کے ساتھ ہماری بڑی جاہدے با باستا ہے کسی جگہ پر آپ چلے جائیں کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہوتا ہے وہ یاد رہتا ہے اکسر ہم بچپن میں نہر پر نہانے چلے جائے کرتے تھے تو خیر کو کرمیوں میں خاص طور پر جو بڑے بڑے تھے ہمارے کزن بڑے بھائی ان سے چھپ کے جاتے تھے اور نہانے کے لیے وہاں پر کوئی ایسے انسیڈنٹ بھی ہو جاتے تھے کہ کہ کئی مسائف ہو گیا ہے کوئی شہر کے لوگ آتے تھے اور نہاتے تھے تو بچے ٹوم بھی گیا ہے وہاں پر تو اس کی وجہ سے ہمیں بڑی سختی ہوتی تھے کہ نہیں جانا لیکن جب نہر کا پانی جب یہ چھناب کا پانی ہے تو اس میں مٹی ہوتی ہے جب آپ نہا کے جاتے تھے اس میں سر میں مٹی اور آنکھوں کے مٹی ہم جتنا مرد ہی چھپاتے تھے کہ ہم نہیں نہا ہے تو وہ ان چیزوں سے پک کرتے تھے اور صحیح ہماری خدمت ہوتی تھی یعنی پکڑے جاتے تھے پکڑے جاتے تھے بچپن کی کوئی شرارت جو آپ کو یاد آتی ہے تو آج بھی چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے بچپن تو نہیں بچپن میں بھی تھی لیکن جب میڈیکل کالج میں تھے ہسٹل میں تھے تو وہ اچھ فیلو ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کافی ہوتے رہے تھے ایونٹ ایک دفعہ ہم میڈیکل کالج میں تو ہمارے سینئر تھے وہ کہیں ان کے ہاتھ گدہ چڑ گیا اچھا وہ شام کو گدہ ملا تو اس کے پہلے سہر کرتے رہے گراؤنڈ میں تو ایک ہمارے سینئر تھے تو وہ کٹھے رہتے تھے ہسٹل میں وہ اپنا پڑھاکو بچہ تھا صرف کتاب اور وہ سارا کچھ رات کو دو بجے وہ دوسری منزل پہ اس کو چڑھا کے چلے گیا کہ دیکھو تھکا دے دو کہ اس کے کمرے میں جا کے چھوڑ دیا اور وہ بڑا ہر بڑا کے اور چکھیں ماتھوں اچھا ہسٹل میں بہت سارے اس طرح کے ایوینٹس ہوتے تھے جو انہیں تو بڑا اس میں بندہ جائے کرتے ہیں آہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری سے آپ تو آگئے سیاست میں اب آپ کی جو ہوسٹل آئیف کے دوست تھے وہ تو بچھڑ گئے کیا آج بھی ملتے ان سے یا بس صرف وہ یادوں میں ہی رہ گئے آپ کی دیکھیں جی میں کہتا ہوں کہ وہ بڑا گلوریس پیریٹ ہوتا ہے اور اس کو یاد کرنے سے بندے میں بیسے وہ دوبارہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ایک رمک آ جاتی ہے جوانی میں جتنے میرے دوست ہیں کوشش کرتا ہوں ان کے ساتھ راپتے میں رہوں کسی شہر میں اپنے سرکاری کام کے لیے جاتا ہوں تو میں جو بھی اویلیبل ہوتے ہیں او سیٹی میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے اور وہ ایسا بہر تکلیف رشتہ ہے کہ اس میں فارمالٹیز نہیں ہوتی میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی زمان میں امپ اے بنا تو میں نے اپنے کئی کلاس خلوز کو جیسے حافظ صاحب اور اس طرح صاحب صاحب کر کے بلانا شروع کیا تو وہ نراز ہونے لگے کہ آپ بدل گئے ہو تو پھر جیسے ہمارا بے تکلیف سٹائل ہے کہ اوے تو یہ کر کے بات کرنا پھر وہ راضی ہو کہتا ہے نہیں اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بنجاب پاور ڈیویلپنٹ کامپنی کی دفتر سے نکل کر ہم قائد ازن سولر پاور کی دفتر پہنچے جہاں قائم مقام سی او بدل المنیر نے استقبال کیا بریفنگ کے دوران قائم مقام سی او بدل المنیر نے بتایا کہ کمپنی نے مالی سال 2019 سے 2020 میں 2.44 ارب روپے کا منافع کمایا جو گزشتہ برس سے 37 فیصد زیادہ ہے نیپرا کے ٹارگٹ سے 7.6 فیصد زیادہ بجھلی پیدا کی ڈاکٹر صاحب آپ نے جب سے ٹیک اپ کیا ہے اس کو انرجی کی وزارت کو اس کے بعد سے کارد ازن سولر کمپنی جہاں اب آج بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ خسارے میں گئی ہے یا یہ منافع میں گئی ہے آپ اس کا اگر گراف دیکھیں تو پہلے جب انہوں نے شروع کیا تھا یہ لاس میں جا رہے تھے جب میں نے ٹیک اپ کیا تو پہلے سال ہم نے اس کو لیول کیا ہے دوسرے سال میں اس میں کنٹینیویسلی اس کی جیلڈ بھی زیادہ ہوئی ہے اور اس کا 37 پرسینٹ پروفٹ بھی اس صفحہ زیادہ ہوئے ہیں آپ اس کی فگرز دیکھیں کہ جب یہ شروع تھا 1.02 پہ تھا درمیان میں 1.39 پہ گیا پھر جب اٹھارہ میں جب میں آیا تھا اس وقت 1.14 تھا دوہزار انیس میں دیکھیں 1.14 سے 1.78 پہ چلا گیا اور اس سالہ الحمدللہ 2.4 پہ چلا گیا ہے اور ہمارے پاس ابھی جو پیسے پڑے ہیں تو ہم تو اس پہ پلاننگ کر رہے ہیں اس کی فیزیبیلٹی میں نے بنوائی ہے کہ ہنڈر میگا وارٹ کا ایک اور یونٹ اس میں ہم اپنے پنجاب حکومت کی طرف سے اس کو ایڈ کر کے دیں اور یہ کمپنی الحمدللہ پرافٹ میں جا رہی ہے میری دو کمپنی میں نے بتایا کہ ہماری پی پی ڈی سی ایل اور یہ انہوں نے یہ وہ کمپنیز ہیں جنہوں نے پنجاب حکومت کو کنٹریبیوٹ کیا ہے نہ صرف پیسے کی شکل میں بلکہ ان کو جو بچت ہوگی جو ہم پراجیکٹس کر رہے ہیں تو اس کی شکل میں بہت سارا ان کو پیبیلٹ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے زہن ہے الٹی میٹلی اس کی بینیفیچری عوام ہوگی جب سستی بجلی بنے گی جب زیادہ ہماری بچت ہوگی تو اس کے ریٹس میں فرق آئے گا اور یہ ہوگا تب جب پورا ہمارا سسٹم اس ٹریک پر چڑے گا میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو کمپنیز ہیں ان کو ٹریک پر الحمدللہ سردار عثمان مزار صاحب ہمارے جو وزیراعال ہیں ان کی ویجن کے مطابق اور ان کی کوشش ہے ان کا تعاون بھی ہے انہوں نے ہمیں فری ہینڈ دیا ہوا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کہ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں جو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ کو نہیں رکے گا لیکن یہ ڈیلیور کر کے دکھائیں تو پورا ڈپارٹمنٹ ہمارا دن رات لگا ہوا ہے اور پہلے ہم ریویو میٹنگ کرتے تھے مہینے بعد اب یہ جب سے کرونا کے بعد سے ورکنگ شروع ہوئی تو میں نے اب ہفتے بعد کر لی کہ کیونکہ جو گیپ ہے ہم انشاءاللہ اس کو فیل کریں گے میٹنگ سفاری ہونے کے بعد ہم نے لنچ کیا موسیقی کائدی آدم سولر پاور کے دفتر سے ہم پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کی آفیس پہنچی جہاں پروجیکٹ ڈیریکٹر آریف منسوک اے سرانی نے دروازے پر استقبال کیا وزیر طوانائی کو بریفنگ کے دوران انہوں نے نیا پاکستان سکول سولرائزیشن منصوبے پر پیش رف سے آگاہ کیا اس منصوبے سے محکمہ طوانائی پنجاب ایشیای درکیاتی بینک کتاب ان سے پنجاب بھر کے پندرہ ہزار پرائیمری سکولز اور تمام بنیادی مراکز صحت کو شمسی طوانائے پر منتقل کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اب تک تقریباً سات ہزار سکول شمسی طوانائے پر منتقل کر دیئے گئے ہیں اور باقی پر کام جاری ہے جو اسی سال مکمل ہو جائیں گے شکریہ جی آپ لوگوں نے بڑا ٹائم دیا اور مجھے اپنے دیپارٹمنٹ کی چیزوں کا آپ کو ایکسپلین کرنے کا باقا ہوں دوستو آج کے دن ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گزارا سولر پروجیکٹس کے حوالے سے بہت ساری انفرمیشن جو اس سے پہلے میں نہیں جانتی تھی مجھے بھی ملی میرے دوستوں کو بھی ملی یقین انہ آپ کو آج کا شو بہت پسند آیا ہوگا اپنا فیدبیک دینے ہیں بھولیے گا اپنا خیال رکھئے کہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے توار ایک نئی شخصیت کے ساتھ ایک نئی خوبصورت سی پرسنیلٹی اور بہت ساری پیاری پیاری باتوں کے ساتھ اللہ حافظ